نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے میں تو چلی سنگاپور کولم نگار ہے یا سرپیز آدھا اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لیبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubar.org ایک وقت تھا جب میں غیر ملکی شہریت لینے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا میرا خیال تھا کہ اپنے ملکی شہریت چھوڑ کر یا اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملکی وفداری کا حلف اٹھانا ایک بہت نامقول بات ہے جس کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی جاتی لیکن 12 اکتوبر 1999 کی شام کو میرے کی خیالات تبدیل ہو گئے اس روز میں نے سوچا کہ کیا ہمارے مقدر میں یہی سب کچھ لکھا ہے ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکم مل آزادی کے ساتھ یہ زندگی گزارے اور اپنے بچوں کے محفوظ اور بہتر مستقبل کے لیے کسی بھی ملک میں سکونت اختیار کر لے سو میں نے بھی اپنے ملک کی شہریت چھوڑنے کو برا بھلا کہنا ترک کر دیا مگر اس رجحان کی حصل افضائی بہرحال مجھ سے نہیں ہوئی تاہم گزشتہ دو برسوں میں میرے خیالات میں مزید تبدیلی آئی ہے اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنا ملک چھوڑنا قطن مایوب بات نہیں بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور مقربی ممالک کی شہریت حاصل کر کے وہیں سکونت اختیار کر لی خاص دانشمن اور دور اندیش تھے یا ہیں ان تارکین وطن نے درست اندازہ لگایا ہے کہ ان کے ملک کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ کشتی جس گرداب میں فسی ہے اس سے نکلنا کم از کم ایک زندگی میں تو ممکن نہیں لحاظ سے اس زندگی کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا بوریا بستہ سمیٹو اور بال بچوں سمیت امریکہ برطانیہ یا ہورپ ہجرت کر جاؤ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل تھا اور وقت اور حالات کے مطابق ان کا یہ فیصلہ دیورس بھی ثابت ہوا سوال مگر یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جس نے سوچ سمجھ کر پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ گرین کارڈ رہائشی اجازت نامہ یا شہریت حاصل کر رکھی ہو کسی قلیدی عہدے کا اہل ہو سکتا ہے جہاں اسے قومی سلامتی یا اس نویت کے دیگر اہم امور کے بارے میں فیصلے کرنے ہو جن کا براہ راست تعلق پاکستانی عوام کے زندگیوں اور ان کے مستقبل سے جڑا ہو قانون اس ذمہ خاموش ہے یعنی قانون اندوری شہریت کے حامل کسی شخص پر ایسی کوئی پابندی نہیں البتہ رکنے پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہو یہ تو ہوا قانونی موقف مگر کیا اخلاقی طور پر بھی یہ درست بات ہے اس کا جواب ذرا ٹیڑا ہے تارکین وطن کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اتنے ہی محبے وطن ہیں جتنے کے باقی پاکستانی ہیں ہم نے فقط سفری سہولیات اور زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر مغربی ممالک کے پاسپورٹ بغیرہ رکھے ہوئے ہیں وگر نہ ہمارا دل جگر تو اب بھی لاہور کراچی ہے یہ گرین کارڈ اور پاسپورٹ تو فقط رسمی لوازمات ہیں ہماری محبت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر سال ہم اپنے ملک میں اربو ڈالر کا ذرہ مبادلہ پھیجتے ہیں پاکستان میں جائدات خریدتے ہیں سال میں دو چکر لگاتے ہیں اس مٹی کو چونگتے ہیں اس ملک میں تو پہلے ہی قیت اور رجال ہے ہنرمن پاکستانیوں کی کمی ہے اب اگر تارکین وطن کو بھی منحہ کر دیا تو پاکستان کے پلے کیا رہ جائے گا ان میں سے کچھ دلائل خاصک امزور ہیں مگر فی الحال ہم انہیں منوان تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ مقدمہ تارکین وطن کے خلاف نہیں مقدمہ تو یہ ہے کہ کیا دوری شخصیت کا حامل شخص پاکستان میں کسی قلیدی عہدے پر تائنات کیا جانا چاہیے اس بات کے جواب خود انہی تارکین وطن نے دے دیا ہے اور یہ قصہ نہائی دلچسپ ہے قصہ یہ ہے کہ یہ تمام پڑے لکھے لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کے حالات پر بہت کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہمارا ملک کرپ لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے یہ لوگ نہ صرف کرپ ہیں بلکہ نالائق بھی ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے دنیا میں سمارٹ شہر بنایا جا رہے ہیں موبائل ایپس کے ذریعے نظام مملکت چلایا جا رہا ہے ترقی کی منازل تیہ کی جا رہی ہیں اور ایک ہم ہے کہ چند اجڑ اور انگھوٹا چھاب سیاستدانوں کے چنگل سے ہی آزاد نہیں ہو پا رہے نہ جانے کب نالیوں کا افتتہ کرنے والے سیاستدانوں سے ہمیں نجات ملے گی اور پھر نجات کا وہ دن آ گیا جب ان فورن کالیفائیڈ متددین کی سنی گئی کسی کو ڈبیو ایچو سے بلائے گیا تو کسی کو گوگل سے لیکن مقافات عمل دیکھئے جب ان لوگوں کا مسائل سے واسطہ پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلومہ انہیں پتا چلا کہ مسائل نہ صرف گمبیر ہیں بلکہ ان کا حل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بعض دوسرے معاملات نہ درست کر لیے جائیں اور یہ دوسری قسم کے معاملات وہ ہیں جن میں گنجل ہیں اور یہ گنجل اس وقت تک نہیں سن جائے جا سکتے جب تک دور کا سرہ ہاتھ میں نہیں آتا اور یہ دور کا سرہ کہاں تلاش کیا جائے کسی کو معلوم ہے اور نہ کسی میں دم کے معلوم کر سکے ان تمام بھول بھولئیوں کے باوجود کچھ نہ کچھ کام ہو سکتا تھا مگر لولا لنگڑا میڈیا چین نہیں لینے دیتا حالانکہ ابھی اس میڈیا نے ایسا کچھ نہیں کیا جو وہ کرپٹ شاستدانوں کے ساتھ کرتا تھا مگر اس کے باوجود مس گوگل اور مسٹر ڈبلیو ایچو کی طبیعت پر گرا گزرا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ہم کس تکر میں پھز گئے ہیں مس گوگل کے پاس سنگاپور کا پاسپورٹ تھا انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پاسپورٹ چھوننا ہے یا نقبت و افلاس کے مارے ملک کی خدمت کرنی ہے کسی نے انہیں غالب کا مصرہ سنایا ہوگا ہم نے یہ مانا کہ دلنی میں رہیں کھاویں گے کیا چنانچہ فیصلہ سنگاپور کے پاسپورٹ کے حق میں ہو گیا رہ گیا ملک تو وہ بیچانہ مس گوگل کے بغیر بھی چل رہا تھا اور چلتا رہے گا جب آپ سوچ سمجھ کر اپنے ملک کی شہریت پر کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ گرین کارڈ رہائشی اجازت نامے یا امیگریشن کو فوقیت دیتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے اس فیصلے پر مہر تصدیق بھی ثبت کرتے ہیں تو پھر ابحام اور بحث کیسے میں دھوری شہریت رکھنے والوں کو پلکل غلط نہیں سمجھتا لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں کو اپنی دھوری شہریت کے ساتھ کلیتی عودوں پر فائز رہنے کا حق بھی ہونا چاہیے یہ لوگ اپنے اس حق سے خود دستبردار ہوئے ہیں لہٰذا کوئی دوسرے شخص ان کے اس حق کی وقالت کیسے کر سکتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے